اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو اجا ہم بات کریں گے یہ سیکٹ ہے سونی کا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آن ہوتا ہے ساتھ ہی آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی اب بھی ڈسپلی بھی جب دیکھ سکتے ہیں یہ آتی ہے پکچر اس طرح اور پھر دوبارہ سیکٹ سٹینڈ بائی موڈ میں جلا ہے ساتھ ہی پھر یہ سٹینڈ بائی اوپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آن ہوتا ہے آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی گرین لائٹ د اسی طرح یہ سیٹ کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو سم ٹائم یہ پکچر آتی ہے پھر بند ہو جاتا ہے ڈسپلی آتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے سیٹ یعنی کہ آن ہوتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے یہ اس میں فالد ہے تو یہ سونیک ہے 37 انچ تو یہ اس کا موڈل ہے KLV37 U300A یہ اس کا موڈل نمبر ہے تو چلو اس کو بیک کو ریمیو کرتے ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں کہ آہر اس میں کیا فالد ہے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپن کر لیا بیک کور کو یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ اس کا مدر بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ٹیکون بورڈ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کے وولٹ چیک کریں گے پاور سپلائی بھائی بھائے فالہ سیٹ ایسا کیوں کر رہا ہے سب سے پہلے ہم اس کے بیک کورڈ بھی چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہاتھ سٹینڈ بائی بولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بات یہاں پہ پندرہ وولٹ بہنے چاہیے اور اوپنچ بڑم مل Ric collage تبorder بوجی جلدے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو بیک لائٹ کو وولٹ نہیں ملیں گے تو سیٹ ہمارا پھر بھی سٹینڈ بائی موڈ میں چلا جاتا ہے تو اگر فرض کریں یہ بارہ وولٹ یا پندرہ وولٹ یہاں پہ ہوتے ہیں اگر وولٹ نہیں ملتے تو پھر بھی سیٹ ہمارا اسی طرح کی کنڈیشن ہوگی تو ابھی یہ میں چیک کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو ہم اس کے یہاں پہ وولٹ چیک کرتے ہیں چوبیس وولٹ اور پندرہ وولٹ کی سپلائی ٹھیک ہے اور پانچ پاور جو ہے وہ سکس وولٹ کی پاور آن ہے ٹھیک ہے وہ بھی چیک کر لیتے ہیں تو ابھی پاور کو ادھر ہی رہنے لیتے ہیں اس کے اندر ہی فیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے یہاں پہ وولٹ چیک کریں گے اس کے بعد اس پاور کو اگر تو دیکھتے ہیں کہ فالڈ ہمارا قسم پاور سپی میں فالڈ ہے یا کہ مدربورڈ میں فالڈ ہے اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے ہم کوئی دوسری پاور بھی لگا کے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں مثلا کوئی اور دوسری پاور سپلائی بھی یہاں پہ ایڈ کر کے ہم ایزیلی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارا فالڈ ہے وہ پاور سپلائی میں ہے یا کہ مدربورڈ میں ہے ٹھیک ہے تاکہ کنفرم ہو جاتا ہے نا اس طرح کرنے سے کہ ہمارا فالڈ آخر قسم ہے بندہ اس چیز کو پھر اوپن کرتا ہے تو بارل چلو ہم سب سے پہلے اور اس کے یہاں پہ والٹی چیک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر میں آن کر دیا یہ اس کے یہ گرونڈ لگا دی اس کے سب سے پہلے تو سب سے پہلے ہم اس کے والٹ چیک کریں گے یہ پہلی اس کی پین ہے یہ تیس والٹ یہاں پہ ملنے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی فائی والٹ یہ تیس والٹ دو امپیر کی سپلائی ہے یہاں پہ یہ بلکل ٹھیک والٹ مل رہے ہیں تو اس کے آگے گرونڈ آجاتی ہے اس کے آگے پندرہ وولٹ کی سپلائی ٹھیک ہے پندرہ وولٹ کرتے ہیں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ فائلڈ ہے یہ پندرہ وولٹ آتے ہیں پھر چلے جگے ٹھیک ہے یہ پندرہ اور پھر چلے گے ٹھیک ہے پندرہ آئے پھر چلے گے ٹھیک ہے یہ فائلڈ ہے اس میں ٹھیک ہے کیونکہ پاکی تیس والٹ کی سپلائی ہے بلکل تیس والٹ یہاں وہ کام نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب ہم 15 ولٹ کی سپلائی چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ولٹ کبھی کم ہو جاتے ہیں پھر زیادہ ہو جاتے ہیں پھر کم ہو جاتے ہیں پھر زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو فالڈ ہے اس کی پاور سپلائی میں فالڈ ہے تو سب سے پہلے ہم کریں گے کیوں کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں اس کی بیک لائٹ کی بیک لائٹ کے بھی ولٹ چیک کر لیتے ہیں یہ بیک لائٹ کے 24 ولٹ کی سپلائی ہے تو یہاں پہ 26 ولٹ ٹھیک ہے 26 ولٹ آ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمارے جو 12 ولٹ کی سپلائی ہے 15 ولٹ یا 12 سے 15 کے درمیان جو سپلائی ہوتی ہے اس میں فالڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں بیک لائٹ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ کپیسٹر ہیں یہ یہ جو لگے ہوئے ہیں کہ یہ 30 ولٹ کی سپلائی کے اوپر اس کے نیچے ھینط ان کے نیچے کپیسٹر ہیں ٹھیک ہے پاندرا مولٹ کی سپلائی اور تیس ولٹ کی سپلائی کے یہ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ابھی ہیٹسنگ کو اپن کریں گے یہاں پہ چیک کریں گے کوئی کپیسٹر خراب لگتا ہے مجھے یہاں پہ جس کی وجہ سے یہ فارڈ آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر فرض کریں یہ بھی ہمارے کپیسٹر ٹھیک ہوئے ہمیں یہ کپیسٹر چینج کرنے پڑیں گے یہ دو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں چھوٹے ٹھیک ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو اور تین کپیسٹر ہیں تو یہ جو ہے یہ تو سٹینڈ بائی کے اوپر ہے پانچ وولٹ کی سپلائی کے اوپر ہے سٹینڈ بائی کے اوپر تو اس کو بھی چینج کر دیں گے ایک دو تین کپیسٹر یہ تین کپیسٹر ہم چینج کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ کپیسٹر اس کے نیچے والے چیک کریں گے اگر یہ ٹھیک ہوئے تو پھر ہمیں یہ تین کپیسٹر جو ہے وہ چینج کرنے پڑیں گے تو جب ہم یہ کپیسٹر چینج کر دیں گے تو ہمارا جو سیٹ ہے وہ اوکی ہو جائے گا اس کے علاوہ فرض کریں ہمارا سیٹ سٹینڈ بائی موڈ اوپن ہی نہیں کرتا یہ تو اس کی سٹینڈ بائی اوپن ہوتی ہے پھر آف ہو جاتا ہے سٹینڈ بائی اوپن ہوتی ہے پھر آنے ہو جاتی ہے اوپن ہوتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے اس میں دیجئے فارڈ ایک کو کچھ سیٹ ایسے ہیں جب سٹینڈ بائی اس کی اوپن ہی نہیں ہوتی ساتھ میں تھوڑی سی لائٹ تو جب standby open کرتے ہیں تو blink کرتی ہے پھر اسی وقتuk standby mode میں چلا جاتا ہے تو اس کا ف everyone trabajo ف ہائی có یہ چھوٹے کپیسٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے کپیسٹر suit sẽ thôi یہ چھوٹے enseñe in Pacした تو یہ چھوٹے کپیسٹر جو ہیں یہ چھوٹے اس بارے مئین پیسٹر کے جتنے جو ڑھتے ہیں چھوٹے آپ ان کو چین کر دیں تو یہ مسئلہ بھی آل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں تو فالڈ لگ گیا کہ اس کی سپلائی سیٹ آن ہوتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے آن ہوتا ہے اس کی پکچر بھی آتی ہے تو ساتھ ہی آتی ہے بیک لائٹ آن ہوتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی پندرہ سپلائی میں فالڈ ہے جی ایک کپیسٹر تین ریموو کریں گے ایک دو اور تین ٹھیک ہے یہ اب تینوں یہ ریپلیس کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا فالڈ جا وہ ٹھیک ہو جائے گا جی میں نے سکریو ریموو کر لی ہے یہ پاور سپلائی ہے تو ہم کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اس کا ایک کپیسٹر یہ ہے اس پہ ڈاؤٹ ہے تھوڑا سا یہ سنتاری یو ایف پچاس بولٹ کا کپیسٹر ہے سنتاریش یو ایف کا ٹھیک ہے ہم اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں اس کو چینج کریں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے اب اس کی چینج کرنے سے ٹھیک ہے یہ ریپلیس کر دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سنتاریش یو ایف پچاس ٹھیک ہے اس کے جگہ پہ ہم یہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ لگانے لگوں بھی سنتاریش یو ایف پچاس ٹھیک ہے لگتا ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 ہم نے اس کو پاور دیتے ہیں چیک کرتے ہیں تو یہ میں نے پاور دے دی چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹ مارا آن ہو چکا اس کی گرین لائٹ آن ہے پہلے یہ گرین لائٹ بلنگ کر دی دیکھ سکتے ہیں اس کی گرین لائٹ آن ہے تو یہ سٹ مارا بلکل آن ہو چکا ٹھیک ہے تو فال بس اس کپیسٹر کا نکل ہے ٹھیک ہے سنتالی یو ایف کا کپیسٹر ہے یہ میں نے بس ریپلیس کی ہے تمہارا فال جا ہو ٹھیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے سٹ اس وقت ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے